اللہم انا لا نحسی ثنان عليک انتا کما اثنیت علا نفسک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین اللہم انا نسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من كل برن والسلامت من كل اثن لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا ديناً إلا قذيته ولا كرباً إلا نفسته ولا مرضاً إلا شفيته ولا ديناً إلا قذيته ولا حاجةً من حواهي الدنيا والآخرة وهي لك رضاً إلا قذيتها وعنت الوجوه للحي القیوم يا حي يا قیوم برحمتك نستغیث أسلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ترفط عين إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطئة ولا نثق إلا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا هداة مهديين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقّا ولا يخافون فيك لوم تلائم ربنا غفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعلي كريمة الإسلام في العالمين يا رب العالمين يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ربنا هب لنا من أسواجنا وزرياتنا قرة أعجن واجعلنا للمتقين إماما يا مسرف القلوب سرف قلوبنا إلى دينك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إننا ذعفاء فقوّي في رضاك ذعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فقن أنت ولينا وحدنا إلى سواء السبيل وحدنا إلى سواء السبيل وحدنا إلى سواء السبيل اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلت علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن تاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مسائب الدنيا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خشي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خشي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسلك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سختك والنار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم هدنا وهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانسرنا على القوم الكافرين وانسرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو اختأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ترفتاعين إليك رب فحببنا وعلى صالح الأعمال فقذبنا وأنسي الأخلاق فجنبنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وللأعدائي أعدائك أعدائي الإسلام أعدائي الإسلام فانسرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقسنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا بدنوبنا شرارنا اللهم إنا نسلك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وجلها ودقها وعلانيتها وسرها يا رحم الراحمين اللهم مغفرتك أوصع من ذنوبنا ورحمتك أرجع من عندنا من أعمالنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبیك وعبدك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر مستعادك من نبیك وعبدك محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کریم رب ہم تیرے کم ظهور بندے ہیں اے الله اس میدان میں تیرے دروار میں بیٹھے ہوئے ہیں اے الله مسلسل تیرے دین کی باتوں کو سن رہے ہیں اے الله ہمارے دلوں کو نرما دے ہمارے دلوں کی سختیوں کو فق نرم فرما دے دلوں کی سختیوں کو دور فرما دے اے اللہ گناہوں سے دل سیاہ ہوئے ان سیاہیوں کو اے اللہ دور فرما دے اے اللہ خواہشات نے دیرہ جمعیا ہوا اے اللہ ان چیزوں کے یقین کو نکال دے خواہشات کی نوستوں سے پاک فرما دے اے اللہ کلمے والا یقین عطا فرما اے اللہ اپنی ذات پر ہمیں کامل یقین عطا فرما اے اللہ کامل ایمان کا نور عطا فرما اپنے احکام میں کامیابی کا یقین اتا فرما دے اے اللہ ہم نے پچھلی زندگی کو غفلت میں گدارا معاف فرما اے اللہ ایک ایک سانس کتنا قیمتی تھا ہم نے ذائع کیا معاف فرما اپنے آپ کو دنیا والا سمجھ کر آپ کے سامنے قیمت کو گرایا اے اللہ اس جرم کو معاف فرما دے اے اللہ آپ نے جو اعزاد دیا حضور کی امت میں ہونے کا جو محنت دی اے اللہ اس محنت کیلئے قبول فرما لے اے اللہ ہم پوری امت کے لئے تیرے سے معافی مانگتے ہیں پوری امت کو معاف فرما اے اللہ امت کی ناقدری کی وجہ سے یہ امت اس محنت سے محروم ہوئی دین سے دور ہوئی صدیوں سے مسائم میں مبتلا ہے اے اللہ دشمن اس امت کے جان و مال سے کھیل رہے ہیں اے اللہ یہ امت خود بھی اب پریشان ہے اے اللہ ہمارے دل ویران ہے آپس میں نفرتیں ہیں اے اللہ اس میدان میں جمع ہو کر تجھ سے مانگ رہے ہیں یہ ہزاروں انسان اس میں بوڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں اس میں علماء اور تیرے اولیاء بھی ہیں اے اللہ اس میں تیرے امت کی تیرے نبی کی امت کے جوان بھی ہیں اے اللہ ان کے سب ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے اے اللہ ہماری دعاوں میں جان دے دے اے اللہ ہمارے قلوب کو ایمان کے نور سے منور فرما اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی کا یقین عطا فرما اے اللہ ہماری نمازوں کو خوش خضوالہ بنہا دے اے اللہ آپ نے تو ہر حاجت کو پورا کرنے کے لئے نماز دی اور مدد کا نمازوں پر وعدہ کیا اے اللہ ہم نامت یہ کتنی امت نمازوں کو چھوڑ رہی ہے اے اللہ سب کے ان گناہوں کو معاف فرما اے اللہ سب کو ایمان دے کر نمازوں پر کھرا فرما اے اللہ ہماری نمازوں کو بھی جاندار اور شاندار بنا دے اے اللہ ان نمازوں پر ہمیں ہماری دعاوں کو قبول فرما اے اللہ یہ علم جو آپ نے اتارا تمام شعبوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ فرما اے اللہ ہم نے غفلت میں برقدار کر اپنے اوپر ظلم کیا معاف فرما اے اللہ ہم اپنے نسلوں کو صحیح تربیت نہ کر سکے اپنے بچوں کو اے اللہ ایمان کے ذریعے تجھ سے لینے والا نہ بنا سکے ہر جگہ ہم پریشان ہیں اے اللہ پشل کو تہہیوں کو معاف فرما دے ہمارے اس جن کو معاف فرما دے اے اللہ یہ انسانیت جن تک ہم نے پیغام نہ پہنچایا ان کی حق میں ظلم ہوا ہے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے اے اللہ یہ کام ہمیں عطا فرمایا اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اس کام کو حضور کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ صفات کے ساتھ کرنے والا ہمیں یہ کام بنا دے اے اللہ اس کام کی حقیقت عطا فرما دے سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اس کام کو کرنے والا بنا اے اللہ ستحی بن ہم سے نکال دے اے اللہ سرسری طور پر کرنے والے ہوں اس سے ہمیں بچا لے اے اللہ اس کام کے لئے ہماری جانوں کو قبول فرما ہمارے مالوں کو قبول فرما ہماری نسلوں کو قبول فرما اے اللہ تورحم کا معاملہ فرما خیر و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ اپنے اعمالوں کی نوست کی وجہ سے ہم پریشان ہیں بیماریوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اے اللہ دنیا والے بھی ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں اے اللہ نس اور شیطاہن بھی ہمارا دشمن ہے تیری مدد کے بغیر ہم ایک قدم صحیح چلا نہیں سکتے تیری توفیق کے بغیر ہم کنے کام کر نہیں سکتے اے اللہ اپنی مدد کو نادل فرما اور جس محنت سے مدد اترتی ہے اس محنت کو صحیح طور پر کرنے والا بنا اے اللہ اس دین پر ہمیں چلنے والا بنا اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہمیں عطا فرما دے اے اللہ حضور والی صفات ہمیں عطا فرما دے اے اللہ اخلاص کی دولت سے ہمیں نواز دے اے اللہ یہ کام جہاں کہی بھی اورا قبول فرما کام کرنے والوں کی تربیت فرما اور اے اللہ شفا سے مدین فرما اور اے اللہ ایک ایک انسان کے لیے لاکھوں انسانوں کو ہدایت دے کر آخرت کا کھاتا کھول دے اے اللہ ہماری آخرت والی کمائی کو چالو فرما اے اللہ ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرما ہماری مساجد اور مراکف اور ہمارے مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما دینی اداروں کی حفاظت فرما اس میں پڑھنے والوں کی تربیت فرما خدمت کرنے والوں کی تربیت فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ آتا فرما دے مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ تجھ سے غفلت اور بے دینی کی وجہ سے آج ہر انسان پریشان ہے اور ذہنی بیماریاں میں مبتلا ہے آپس میں نفرتیں گھروں میں ویرانییں ہیں اے اللہ محبتیں عطا فرما دے ہماری ضمیروں کو اور روحوں کو زندہ فرما دے اے اللہ حضور والے اخلاق ہمیں عطا فرما دے ہمدردی اے اللہ عطا فرما دے اے اللہ یہ جوان ان کو امت کی خدمت کرنے والا بنا بورے باماب کی خدمت کرنے والا بنا ان کی دعاوں کے ذریعے جنت میں جانے والا بنا اے اللہ عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم فرما کتنی بیوائیں ان پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق عطا فرما اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما بے روزگاروں کو حلال اور طیب روزگار عطا فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے اے اللہ آپس میں علفتیں اور محبتیں عطا فرما دے اے اللہ غفلت سے ہمیں نکال دے اے اللہ ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا اے اللہ جو ہمارے رشتے دار امت مسلمہ کے جو افراد قبروں میں ہیں اے اللہ وہ تیرے کرم کے حوالے ہیں اور کرین جو قادر ہوتا ہے معاف کر دیتا ہے اے اللہ ہم سب ان کے لئے معافی کی درخواست کرتے ہیں سب کی لغدشوں کو معاف فرما سب کی کوتائیوں کو معاف فرما اے اللہ تیری رحمت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں یہ ہماری دعائیں اس کا ذریعہ ہیں اے اللہ ہم ان سب کے لئے مغفرت کا سوال کرتے ہیں سب کی مغفرت فرما دے سب کو قبروں میں راحتیں پہنچا دے اے اللہ جن لوگوں نے ہم تک دین پہنچایا جن اسادزہ نے علم دیا جن بدروگوں نے ہمیں اس محنت پر کھرا کیا آج وہ تیرے پاس ہیں ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی کر لے اے اللہ موت کے وقت کو سب سے سعادت والا وقت بنا دے اے اللہ ایسی زندگیوں کے ہمیں تجھ سے ملنے کی خوشی ہو اور آپ کو ہم سے ملنے کی خوشی ایسی سعادت والی موت عطا فرما اے اللہ میدان محشر میں حضور کا قرب اور شفاعت عطا فرما آپ ہماری شکلوں اور قربانیوں کی وجہ سے بلا کر اپنے دست مبارک سے ہو دے کوسر کا پانی پلائیں یہ سعادت ہمیں عطا فرما دے اے اللہ دنیا میں وہ قربانی ہم سے دلوہ دے کہ حضور ان قربانیوں کا بدلہ تیرے دربار سے دلوائیں ان نیک بختوں میں سے ہمیں بنا دے اے اللہ ہمیں پھل حساب کی سختی سے ہماری حفاظت فرما پھل سرات پر سے ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار دے اے اللہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنا دے اے اللہ تیرے خدانے تو بھرے ہوئے خیروں سے آپ ہمارے حالات کو ہم سے اچھا جانتے ہیں کون سے کام ہمارے لئے بہتر ہیں تو ہی اپنے فضل سے آئندہ کی خیریں ہمیں عطا فرما ساری خیریں عطا فرما سارے شرور سے ہماری حفاظت فرما جو خیریں حضور نے مانگی ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما جن شرور سے پنا چاہی ان شرور سے پنا عطا فرما اے اللہ جنہوں نے دعاوں کیلئے کہا لکھا یہ تمنا کیا نہ کہہ سکے یہ ہزاروں ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کی ساری جائد تمناوں کو پورا فرما سب کو اس مبارک دین کی محنت کیلئے قبول فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ویرانیوں اور نفرتوں کو ختم فرما محبتیں ہمیں عطا فرما دے اے اللہ اسلام کا بول والا فرما دے پوری امت مسلمہ کو اپنی قدرت سے اس محنت پر کھڑا فرما اے اللہ نکلنے والی جماعتوں کی تربیت فرما اور اے اللہ جہاں جہاں جماعتیں کام کر رہی ہدایت کے ہوائیں چلا دے اے اللہ جن تک یہ پیغام نہ پہنچا ان کو ہدایت عطا فرما دے اے اللہ رکاوت ڈالنے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما اے اللہ ظالموں کو ظلم سے رکنے کی توفیق عطا فرما مظلوموں کو ان کی ظلم سے چھٹکارہ عطا فرما اے اللہ ظالموں اور رکاوت ڈالنے والوں کے مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر ان کو ہلاک فرما روح زمین کو پاک فرما اے اللہ فداوں کو پاک فرما اے اللہ سورج آپ نکالتے ہیں روشن کر دیتے ہیں اے اللہ ہدایت کی ہوائیں بھی چلا دے ہماری اس توفی پوری محنت کو قبول فرما لے ہمیں اس کام میں ترقی عطا فرما اے اللہ پوری پوری ہماری تربیت فرما ہمارے مشوروں میں اے اللہ خیریں برکتیں ڈال دے اے اللہ ہمیں سب کو ایک اور اس فقر محنت پر جمع فرما دے اے اللہ ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحِبِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ